اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ سے آگ رہے ہیں کہ ٹرو میڈیا چینل کو سبسکرائب اوشش کریں اور ہاں سبسکرائب بٹن کے برابر میں جو بھنٹی کا نشان ہے اسے اوشش دبائیں تاکہ لگاتار آپ کو ویڈیو ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس کوب سورت مشاہرے کو یہ قدم اور آگے بڑھاتے ہیں مہاراش کا ایک شہر پونہ پونہ سے تشریف نائیہ محترمہ صاحبی کا عباس صاحبہ ہم ان سے گزارش کریں کہ وہ آئے اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں محترمہ صاحبی کا عباس صاحبہ نئی نئی اردو سیکھی ہے اور نیا نیا لکھنا شروع کیا ہے جلد ہی اگر بزرگوں کی دعا رہی تو اور بہتر لکھیں گے اور بہتر کہیں گے بس تاجیوں سے حاصلہ افضائی کرتے رہیے گا جتنی بھی نظم لکھتے ہیں وہ سب وہ نوڑتوں کے نام جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بول پا رہے ہیں ایک نظم اور بس کچھ اشار میرا کاجل تمہیں لگا میری آنکھوں کا کاجل صرف شرنگار ہے جس پہ تم فلمی گانے دکھو تمہیں لگا میری آنکھوں کا کاجل تمہارے سرمایہ دار زنے بیزار دکانوں میں بکتی ہوئی صرف ایک مہنگی دبیا ہے تمہیں لگا میری آنکھوں کا کاجل میرے مرگ نینوں کو تمہارے غیر حقیقی حسن کے پیمانوں کے قابل بنا تھا وہ ہیں جس سے میں نے تمہاری افسوسناک نزاکت کے وہم کو گود دیا ہے میری کاجل کی دبی کو کبھی کھول کے دیکھو اس میں بھری ہے میری آشقی کی دھنم میری کتابوں کا عکس میرے علم کی ایک بڑی ہوتی بھون اس میں کان لگا کر سنو تو سنائی دے گی روح تک میرے فلسفوں کی گونج میری آشقی کی دستہ بہت اچھے بابا 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 ایک کوفان کی آہت اٹھتی لہروں کی سر سراہت میری مباشرت کی پس پس آہت اور سنو اس کاجل پر کسی کی سرمایہ داری نہ سمجھنا یہ موجود ہے کئی آنکھوں میں رات کو عشق میں دبونے والی عورت کے پاس بھی اس کی ایک لپی ہے وہ عورت جس کے بدن پہ تم نے خود کو سیکا ہے اس نے بھی اپنے بلاوز میں اس کی ایک ڈبی چھپا رکھی ہے میں نے اپنے برکے کے نیچے یہ کاجل بڑی زور و شوڑ سے لگایا اس ڈبی میں اپنی مرد پرستی کی خرپی ڈالو اور کھوتے جاؤ لیکن تم اس کی لاحد تہ تک پہنچ نہ پاؤگے تم جو سفید و سیاں میں جیتے ہو میرے کاجل کے ست رنگی رنگ کو سمجھ نہ پاؤگے گزری رات کی نشانی ہے کاجل ہماری گناہگار آواری کہانی ہے کاجل ایرانی ہے کاجل تورانی ہے کاجل ہنجڑا بھی ہے اور زنانی ہے کاجل میرے مقدر کی کہانی ہے کاجل لڑائی کی میرے زبانی ہے کاجل میرا کاجل وہ مدیر ہے جس پہ ہاتھوں کو ٹیک کر تم میری آنکھوں کے کوئے میں جھاگ سکتے ہو جس کو اب تک صرف جھیل سمجھتے تھے اس سمندر کے اپار پانی میں نہا سکتے ہو ہمت کر لو کوشش کر لو مٹانا سکو گے مٹانا سکو گے یہ آنکھوں کا کاجل یہ خوابوں کا کاجل یہ مشرق کا کاجل یہ ایمان والے کافر کا کاجل بہت اچھے با بابا نہ جانے کتنی گرہ راتیں گزر گئیں مگر یہ کاجل موجود ہے میری آنکھوں میں ابھی بھی گواہی دینے کے لیے کہ اسے کتنی جہد سے پیرویا ہے میرے ددہ کے کاپتے ہاتھوں نے میری اممہ کے چلتے قلم نے کوریٹا سکوٹ نے سرہیہ ترزی کی بے ہجاب تخریروں نے مانوی بند و پادیا کی پائل نے ساوطری کی ساری نے زینب کے بدن کے زخموں نے فاطمہ کی کتابوں نے اور ان ہزاروں لاکھوں عورتوں نے جن کے جوش کی حرارت موجود ہے اس میں این مجروں میں بس رہی میری اشک کی آہت موجود ہے اس میں یہ کاجل جب مٹی گا یا مٹایا جائے گا تو معاشرے کی آنکھوں میں کبھی نہ مچنے والا نشان چھوڑ جائے گا میرا کاجل سیاہ کاجل بے ایمان کاجل غستاخ کاجل بے شرم کاجل ستننگی کاجل سیڈشس کاجل ویسے تو نظم لکھتے ہیں لیکن پہلی بار کوشش کی ہے غزر لکھنے کی بہت کمیاں ہوں گی مگر اگر حوصلہ افزائی ہوئی تو بہت اچھا لگے گا وہ Hernandez جو عورت کو تصور میں سجا دیتے ہیں سنگ مرمر کی ایک تصویر بنا دیتے ہیں سنگ مرمر کی ایک تصویر بنا دیتے ہیں ارے اقلِ عاشق کو ذرا کوئی تو روشن کر دے اقلِ عاشق کو ذرا کوئی تو روشن کر دے یہ اندھیروں میں سیاہ غزلیں بنا دیتے ہیں حسنِ عورت کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں حسنِ عورت کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں اپنی بے فکری کے الفاظ سجا دیتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میری نرگسی آنکھوں کے پرے میرا بے باگ ذہن ہے جو بلا دیتے ہیں میرا بے باگ ذہن ہے جو بلا دیتے ہیں ظلف بکری ہے جو حالاتِ زمانہ کے سبب ظلف بکری ہے جو حالاتِ زمانہ کے سبب اس کو آوارہ گھٹاوں سے ملا دیتے ہیں یہ تو سوچا نہیں کیوں خوشک گلہ ہے اب تک یہ تو سوچا نہیں کیوں خوشک گلہ ہے اب تک اور ستم یہ کس سراہی سے ملا دیتے ہیں اور ستم یہ کس سراہی سے ملا دیتے ہیں یہ بہت ساری ایسی غزلیں اور نظمیں ہوتی ہیں جس میں آپ سنیں گے کہ عورت کو چاند اور چاند نہیں کہا جاتا ہے یہ میرے نور کو مانگا ہوا سمجھتے ہیں چاند کی اپنے خود کی روشنی نہیں ہوتی یہ میرے نور کو مانگا ہوا سمجھتے ہیں ہم تو جگنوں ہیں ہمیں چاند بنا دیتے ہیں ہم تو جگنوں ہیں ہمیں چاند بنا دیتے ہیں جب بھی ہم ساویتریوں پریار کے فلسفے چھیڑیں نشے میں ڈوب ہوا نظم سنا دیتے ہیں مباشرت پہ میری چھوڑ دو نظمیں لکھنا تم ہمیں مائک دو ہم خود ہی سنا دیتے ہیں تم ہمیں مائک دو ہم خود ہی سنا دیتے ہیں میرے نخروں پہ کئی پیج بھرے ہیں تم نے میری میرے نخروں پہ کئی پیج بھرے ہیں سب نے جنگیں جو جیتی ہیں ہم نے وہ بھلا دیتے ہیں جنگیں جو جیتی ہیں ہم نے وہ بھلا دیتے ہیں اگر آپ تھک گئے ہو تو ہم باپس چلے جائیں دیلی میں جب زیادہ تعلیاں بجنے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا میرے دھرنے وہ سیاست وہ پہلی صف کی لڑائی میرے دھرنے وہ سیاست وہ پہلی صف کی لڑائی آپ تاریخ سے وہ سب ہی گمہ دیتے ہیں آپ تاریخ سے وہ سب ہی گمہ دیتے ہیں گر تمہیں دیکھتا نہیں کچھ بھی سوا حسن میرا گر تمہیں دیکھتا نہیں کچھ بھی سوا حسن میرا ہم صفات کی نئی لغت چھپا دیتے ہیں ہم صفات کی نئی لغت چھپا دیتے ہیں بس اس لیے بس اس لیے کہ یوسف کو کمی کوئی نہ ہو بس اس لیے کہ یوسف کو کمی کوئی نہ ہو یہ زلیخہ کو جوہاں پھر سے بنا دیتے ہیں بہت سے بنا دیتے ہیں اور یہ پھر طلاب کے لیے کیونکہ عورتیں اپنی لڑائی لڑتے ہیں اور ہر کوئی کریڈٹ لینے لگتا ہے عورتیں اپنے ہی بوتے پہ لڑائی جیتے ہیں عورتیں اپنے ہی بوتے پہ لڑائی جیتے ہیں یہ اپنی مسیحائی لکھا دیتے ہیں اور دوسرے دیش میں جن مجرموں کو قید ملے ایسے لوگوں کو ہم نیتا بنا دیتے ہیں بہت شکریہ باح لوگوں کو ہم نیتا بنا دیتے ہیں اور حاشی پی کھڑے غور سے سنیے گا حاشی پی کھڑے لوگوں سے ڈرنے والے حاشی پی کھڑے لوگوں سے ڈرنے والے ہم کو نقسل کبھی غدار بنا دیتے ہیں اور یہ 377 کے لیے وہ جس سے عشق و محبت پر لگے پابندی ایسے قانون کو ہم کیوں نہ ہٹا دیتے ہیں اور ٹی وی پہ اب کہاں آن دولانوں کی نیوز چلے اب کہاں آندولنوں کی نیوز چلے کہے سرکار جو بس وہ ہی دکھا دیتے ہیں کوئی کلبورگیاں دابول کر بن کر اٹھے کوئی کلبورگیاں دابول کر بن کر اٹھے ان کو ہم موت کی نین سلا دیتے ہیں ان کو ہم موت کی نین سلا دیتے ہیں وہ جن کا من ہے اور یہ آخری دو اشار ہیں وہ جن کا من ہے کہ اور بہت ہمت سے لکھا ہے یہ تو سنیں گا بھی ہمت سے وہ جن کا من ہے کہ بھگوا ہو سارا دیش اپنا وہ جن کا من ہے کہ بھگوا ہو سارا دیش اپنا انہیں تیرنگا پھیرانے کا ذمہ دیتے ہیں کلب آزاد ہے اور نہ ہی زبا ہے آزاد قلم آزاد ہے اور نہ ہی زباں ہیں آزاد جشنِ آزادی پہ بس لڈو کھلا دیتے ہیں جشنِ آزادی پہ بس لڈو کھلا دیتے ہیں مطروں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ سے آگرہ ہے کہ ٹرو میڈیا چینل کو سبسکرائب عوشہ کریں اور ہاں سبسکرائب بٹن کے برابر میں جو بھنٹی کا نشان ہے اسے عوشہ دبائیں تاکہ لگاتار آپ کو ویڈیو ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں